بڑوں کو رام رام چھوٹوں کو بہت سارا پیار اور یہ ہے منگلوار کی صبح آج میں اکیلا جوتی آج دوسرے سکول میں گئی ہے اس کی ٹرینی دوسرے سکول میں ہے اور میری ٹرینی یہاں پہ ہے تو آج پہلی بار میں اکیلا آیا ہوں جوتی کو دوسرے سکول میں چھوٹی یہی شریدہ آئی ہے مجھے تیری فکر مجھے تیری فکر جُه فکر مجھے گی مجھے گی واچھا میری chore مجھے گی مجھے گی مجھے گی موسیقی موسیقی ہی جو مورن مستوید مجھے امید بھائیتی ای جو آنٹ بھائیتی ای جو نمیبر اس کیا ایک netی ملائے تو ملائے تن رو بھائیتی کسید پیرای کسید کچھل یک ہی ایسی نمید ممونین، ہی کھو ، ہی نمید بھائی است دیکھر ہوں اب سے شرکتا ہے شرکتا ہے میں جمعیتا ہے من شرکتا ہے میں باتا ہے حیرتا ہے شکریہ کیونکہ مزید شکریہ شکریہ گل شکریہ جمعی مجھے تیری نظر کچھپی بہت ہوئی سامنے آن میری ماں آجا شاہم مجھے تیری فکر یہ ہے میرا کلاس روم اور میں جب گیا تھا فرائیڈے کو تو میں اپنی سکرین کو آف کر کے جانا بھول گیا لکا چھپی بہت ہوئی سامنے آن میری ماں آجا شاہم مجھے تیری فکر لکا چھپی بہت ہوئی سامنے آن هذا کچھپ بہت ہوں سوچیں آپ ہمارا مجھے ہمارا شکریہ مجھے ہمارا مجھے 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 ایسا ایسا مجھے مجھے By the way out. Give me a second. Let me get this going. Alrighty. I'm going to go through the agenda real quick. That's okay. That's okay. Can everybody see that? Can you guys see that or focus it a little bit? Thank you. You're going to get want a copy, a hard copy as well? Alright. میرے دیکھنی گئی نمیرے دیکھنی شکر حراکہ ہمارا ہمارا تمام فورا تمام جوئی تک گئی جو م جو ن بد ن لو Дوارہ کی طرف کے بعد میں نے اس کیا مجھوسی ہے میں نے اس کا جاتوں سوچا مجژے کیا اس کے لئے انتنید کی کلی طرف کا اقسام کیونگر میں اقسام ساکتا ہے کا فعلہ نہیں لقدام کیسا 뉴스 ہم مجھوسی ساکتا ہے کچھ مجھوسی میرے کچھ نہیں آپ کچھ کیا آپ کچھ کیا بہتانی آپ کچھ کیا پیلانی آپ کچھ بہتانی لوگ کیا سیکھنے بھی کہ ہمیں گے گے ہمیں متراک کردے ہیں جب وہ یہاں ہمیں گے ہم نے یہاں ہمیں گے تو دوستو اگل میں آجا ہوں آج دن میں تو سکول میں ترینیگ ہوئی تھی آپ لوگوں کو دیکھئے ہیں اور ابھی آدھے دا آنڈا میں آجا ہوں گیا اور مرکاوٹ کرنے و مانیوک آکی میں چھوڑ کے اور کچھ بہت بہت اچھا آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا ہے جو دن میں کھٹا تھا میرے ساتھ تو دن کا ایک بہت اچھا انسیڈنٹ اپنے سے شیئر کروں گا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی پانی باد میں پیلوں گا پھر آپ سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ پانی پینے مجھے ٹائم لگتا ہے ابھی میں جلدی جلدی گھونٹ بھر رہا ہوں میری جلدی جلدی گھونٹ بھرنے کی عادت ہے نہیں میں گھونٹ کو بہت تسلی سے بتا ہوں پانی کی گھونٹ کو ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ایک بہت ہی پیارا انسیڈنٹ جو آپ نے ساتھ شیئر کرنا تھا مجھے دیکھو آج ہماری سکول میں ٹریننگ کے بعد ہماری پرنسپل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کچھ اچھے کام کو اکنالیج کریں گے اور ان کو کچھ گفٹ دیں گے تو انہوں نے تین تیچر سیلیکٹ کیے اور ان میں سے ایک میں بھی تھا تو میں بھی تھا یہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن کیسے تھا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو میرے پاس ایک تیچر آیا جب میرا جیسے ہم کلاس میں کام کر رہے تھے سب اپنے اپنی اور پرنسپل نے اپنے آفیس سے اناؤنس کیا یہاں پہ پرنسپل اپنے آفیس سے بیٹھے بیٹھا کچھ بھی اناؤنس کرے گا تو وہ سبھی کلاسز میں سپیکر لگے ہوتے ہیں سبھی کلاسز میں سنائی دے گا تو پرنسپل نے میرا نام جب اناؤنس کیا تو ساتھ والی کلاس سے تینچار ٹیچر میرے پاس آئے اور ایک ٹیچر آیا وہ بولا میسٹر کمار آئی ڈونٹ نو بٹ یو نو اراؤنڈ فیفٹین منٹس بفور آئی وز این پرنسپل آفیس وہ بتا رہا تھا مجھے کہ وہ پندرہ منٹ پہلے تھا اور اس نے سنا کہ ایڈمین ڈپارٹمنٹ پلین کر رہا تھا کہ چلو تین ٹیچر کا نام سیلیکٹ کرنا ہے اور اس نے کہا کہ تب ہی پرنسپل کے آفیس سے آواز آتی ہے کہ میک شور ان تین میں سے ایک میسٹر کمار ہونا چاہیے مطلب کہ پرنسپل نے کہا کہ تم تین نہیں تم دو سیلیکٹ کروگے انہوں نے کیا کیا کہ جن بھی ٹیچر نے اچھا کام کیا تھا ان کی پرچی بنا کر کے ایک باکس میں ڈال دی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں سے وہ تین پرچیاں نکالیں گے لیکن پرنسپل نے پھر آواز لگائی کہ ایک میسٹر کمار ہونا چاہیے تو اس نے یہ کہا اس ٹیچر نے بتایا اور سبھی ٹیچر میرے کو دیکھتے چکر کیا آئی ہے حالانکہ مجھے پتا ہے چکر کیا ہے چکر یہ ہے جیسے تم نے دیکھا تھا پچھلے ویڈیو میں جب یاد ہو تمہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اور جوتی آئے تھے پرنسپل کی ہلپ کرنے اور کوئی ٹیچر نہیں آیا تھا تو ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے اور دوسرا مجھے اچھا لگا دیکھو میرا نام سیلیکٹ ہوا مجھے پرائز ملا وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا مجھے اچھا یہ لگا کہ پرنسپل نے کہا کی میک شور ون اپ ڈیم از میسٹر کمار تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اکنالیج کیا کہ میسٹر کمار جو ہے ہی گوز ایکسٹر مائل فور می ہے نا وہ ایکسٹر ایفرٹس کرتے ہیں اور دوسرا جب میں امریکہ میں نیا نیا آیا تھا تو دیکھو شروع کے پندرہ بیس دنوں میں میں نے جو ایک میری جو آپزرویشن تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے دیکھا تھا جب بھی کوئی مجھ سے ملتا تھا نام پوچھتا تھا تو اس کا دوسرا سوال ہوتا تھا کون سے where are you from کہاں سے ہو تم اور جب میں بتاتا تھا میں بتاتا تھا انڈیا سے ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں ہریانہ سے یا پھر یہاں پہ میں نورتھ انڈیا سے نہیں ہوں میں یہاں پہ انڈیا سے ہوں میری پہچان یہاں پہ ایک انڈیا کی ہے یا پھر ایک ایشین کی ہے بہت لوگ ایشین کی فارم میں بھی جانتے ہیں انڈیا نہیں چاہے وہ چائنا سے چاہے وہ انڈیا سے تو وہاں پہ تب میں نے observe کیا کہ یہاں پہ جو میرا conduct ہے میں کس طرح سے behave کر رہا ہوں اور میرا society کے اندر کس طرح کا conduct ہے یہ میرے پورے دیش کی ایک image بناتا ہے ہاں انڈیا ایسے ہوتے ہیں یا پھر ایشین ایسے ہوتے ہیں دیکھو میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوں میں کوئی بہت بڑی celebrity نہیں ہوں لیکن سچائی یہ ہے کہ celebrities ہوتی ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں وہ تو سب ہی countries کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں پر اس country کی real image جو ہے نا public بناتی ہے وہاں کے عام انسان سے تو ایک عام انسان ہونا بھی ایک بہت بڑی responsibility کا کام ہے مجھے تب احساس ہوا کیونکہ ایک عام انسان کیسے behave کرتا ہے ایک عام انسان کا کیسا ہے یہ دکھاتا ہے کہ وہ دیش کیسا ہے وی آئی پی کا conduct نہیں دکھاتا کہ وہ دیش کیسا ہے ایک عام انسان کا conduct دکھاتا ہے تو مجھے realize ہوا کہ ایک عام انسان ہونا کتنی بڑی responsibility کا کام ہے اور تب میں نے decide کیا تھا کہ میرے پورے efforts رہیں گے کہ میرے through اگر میرے country کی کچھ image بنتی ہے تو وہ ہونی چاہیے کہ انڈین honest ہوتے ہیں انڈین hard working ہوتے ہیں یہ دو چیزیں اماندار ہوتے ہیں hard working ہوتے ہیں میں بتاتی ہے چھٹی کے ڈائیم پہ کہ Mr. Kumar let me tell you one thing اب جب ہم recruitment کرتے ہیں نئے session میں تو جو ہمیں resumes select کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو criteria use کرتے ہیں وہ use کرتے ہیں is there is any Indian ٹھیک ہے اگر Indian مل جائے تو اس کے بعد is there is any Asian انڈین مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جس سال میں یہاں پہ آیا تھا مطلب کہ آج سے دو سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میرے سکول میں ایک ہی انڈین تھا وہ تھا میں اور اگلے سال میرے سکول میں دو انڈین تھے ایک تھا میں ایک تھی میری wife اور اب تیسرے سال میرے سکول میں پانچ انڈین تھے تو تو یہ جو میری پرنسپل نے بتایا کہ اس کا ایک کرائٹیریہ یہ رہتا ہے کہ ریزیوم میں کوئی انڈین ہے تو یہ اس نے جھوٹ نہیں کہا یہ اس نے سچ کہا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ٹھیک ہے مجھے لگا مجھے اچھا لگا تو آج ابھی ورکاوٹ ختم کر دیا اور ایک اور چیز میں نے اس ورکاوٹ میں کچھ ایسی ایکسپیرینس کیا کچھ ایسا نوٹس کیا وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا لیکن اب میں پہنچ چکا ہوں ابھی منیو کی اکیڈمی میں ہو سکا تو کل آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور کل تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ خوش رہیے سب خوش رہیے موج لو روج لو موج لو روج لو نہ ملے تو خوش لو بائی